السلام علیکم دوستو پارٹ ٹو لائٹ چلی گی تو تو پارٹ ٹو آ گیا آخری سوال ہے اس کے بعد محفل ختم ہو جائے گی چند صرف باتیں بتا تو اس سوال کا جواب دینے سے پہلے اپنے بچوں پہ نظر رکھیں ان کے دوست کونے اس پہ نظر رکھیں ان کی ایکٹیوٹی پہ نظر رکھیں اس وقت پاکستان میں ماحول اچھا نہیں ہے بچے اکیلے کسی کے ساتھ نہ ہیں بلکل خوف چھوٹے بچے ہو ان کو سب تربیت دے کون انجھے چھو سکتا ہے good touch bad touch ان کو سمجھانا ہوگا کسی سٹرینجر سے توفی لے کہ کوئی سٹرینجر اجنبی کوئی بات کرے کہیں ساتھ نہیں جانا پلیز اس بات کا انتذاب کرے اپنے گھروں پہ بہت امپورٹنٹ ہے لڑکے لڑکیاں دونوں چھوٹے بچے لڑکے بھی آگوا ہو رہے یہ سوال ہے خوف سارے ہمارے پاس کیا پہ تھے ایک سال ہمارے پاس نے کام کیا مینجر تھی انفیکٹ جو عدرات کتاب ہے اس کی سب سے بڑی اس نے ٹرانسلیشن اسی نہیں کیا ٹرانسکرائب اسی نہیں کیا اس کا بہت بہت شکریہ اس کا سوال ہے what is my effort and how to achieve اچھا اس میں چونکہ اسلام میں مسلک بھی ہے فرقے بھی اس میں وہ لوگ جو تصوف کی راستے پہ چلتے ہیں میریٹیشن یہ سب چیزیں ان کی انٹرپیٹیشن ہو رہے ہیں اور اس کے علاوہ جو نہیں مانتے ہیں تصوف وغیرہ ان کی انٹرپیٹیشن ہو رہے ہیں اللہ نے انسان کو ایک روڈ میپ دیا ایک تھیری دی دی روڈ میپ پہ دیکھو بھائی یہ یہ یہاں تم ہو یہاں جانا ہے اور یہ منزل ہے تمہاری تم نے نماز پڑھنی ہے پانچ نمازیں دن میں فرض ہے چھوڑنا مت نماز کچھ بھی ہو جائے اگر جہاز ڈھوٹنے لگے اور لگنی کے تختے پر ہو تم سمندر میں تو اشارے سے نماز پڑھنا بیمار ہو اٹھ نہیں سکتے بیٹھ نہیں سکتے اشارے سے نماز پڑھنا نماز کا مطلب ہے کہ تم نے اللہ کو یاد کیا فیلال اتنا سمجھ لے اس کی بندگی ہے اور دیکھو رمضان آئے تو ایک مہینے کے روزے رکھنا ایک مہینے سے کم یا ایک مہینے کے روزے رکھنا اور دیکھو جو مال تمہارے پاس ہے اتنے سے زیادہ ہو تو دھائی پرشنٹ اس میں سے نکالنا ہے تمہیں اور گربہ کو فقرہ کو بیواؤں کو یتیموں کو دینا ہے تاکہ تمہارا مال پاک ہو جائے اور اگر تمہارے اندر استطاعت ہو تم نے لوگوں کے حقوق دے دیے ہو لوگوں کو پیسے دے دیے ہو کوئی ادھاری سر پہ نہ ہو اور حلال کی کمائی ہو تو حج ضرور کرنا حلال کی کمائی ہو اور کوئی سر پہ کرزا نہ ہو کسی کو دینے نہ ہو آپ تو پھر حج ضرور کر لینا اور اگر وقت آئے کہ حق کے لیے کھڑا ہونا پڑے تو ہاتھ استعمال کرنا یعنی جنگ کرنا ہاتھ نہ کر سکو تو زبان سے کرنا اور زبان نہ کر سکو تو کم سے کم دل میں مضمت کرنا برائی کی باطل کی حق کا ساتھ ملے اس کو آپ جہاد کہتے ہیں اور سب سے بڑی جہاد اپنی نفس میں مارنا جہاد اکبر نفس کو مارنا تو یہ بھی ایک گرونڈ میٹ دے دیا یہ آپ کو کہتے ہیں اس کو شریعت اس میں موٹے موٹے اصول دے دیئے جو قرآن پاک آیا اللہ تعالیٰ نے بھیجا نبی کری صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب پر اس میں شریعت آ دی اب شریعت کے بعد دوسرا ورڈ ہوتا ہے طریقت کہتے ہیں یہاں تھوڑا سا اختلاف ہے مختلف مسلکوں میں اور علماء کرام میں طریقت کہتے ہیں اس منزل تک پہنچنے کے لیے جو راستہ آپ چلتے ہیں ان راستوں پر آپ نے کیا کیا کام کر رہے ہیں کس طرح اس راستے تک پہنچیں گے اس کو اس طرح سمجھیں کہ ایک ہوتا ہے جاننا اور ایک ہوتا ہے ماننا ایک ہوتا ہے جان کے ماننا ایک ہوتا ہے بغی جانے ماننا چار کیفیات ہوتی ہیں ابھی جو عمران علی تھا جو پکڑا گیا وہ جانتا تھا کیا جانتا تھا ظاہر ہے جاتا ہوگا نماز پڑھ لے اس کو بچپن میں قرآن باق بھی پڑھایا ہوگا وہ جانتا تھا شریعت کیا ہے مانتا نہیں تھا مانتا نہیں تھا تو ضرور ہی کہ جو جانتا وہ مانتا بھی ہو اکثر جانتے ہیں مانتے نہیں ہیں کیونکہ ماننے کا تعلق عمل سے ہے عمل کو طریقت کہتے ہیں دیکھیں نا جان لیا آپ نے شریعت ہم سب جانتے ہیں پانچ نمازیں پڑھنی کے فرض ہے روزے رکھنے اخلاص کے ساتھ زندگی گزارتی ہے بڑوں کا عدد بہترام کرنا ہے انسانوں کی خدمت کرنی ہے ہم سب جانتے ہیں نا کتنے مانتے ہیں تو طریقت کہتے ہیں اس راستے پہ چلتے ہوئے جو ساز و سامان چاہیے جو چیزیں آپ کو چاہیے اس کو طریقت کہتے ہیں اور جب انسان اس منزل پر پہنچتا ہے تو کچھ حقائق کا انکشاف ہوتا ہے کچھ حقائق عاشقار ہوتے ہیں اس کے اوپر ہماری آنکھوں کے سامنے پردہ ہے میں اس دیوار کے آت پر نہیں دیکھ سکتا میں آپ کے دل میں جھاک کر آپ کی دل کی کیفیت نہیں دیکھ سکتا میں آپ کی باتوں سے آپ کے چہرے سے آپ کے اخلاق سے آپ کے عمل سے میں جج کرتا ہوں کہ آپ کیسے مگر اصل میں آپ کیسے مجھے نہیں پتا کیونکہ یہ چھپی ہوئی چیز ہے مجھے نہیں پتا تو اصل جو حقیقت ہوتی ہے وہ کہیں اور ہوتی ہے جیسے ایک محسوس دنیا ہے غیر محسوس دنیا ہے ایک دنیا جو دیکھ سکتے ہیں ہم محسوس کر سکتے ہیں یہ غیر محسوس دنیا ہے اس کا بھی وجود ہے تو جب انسان ان حقائق سے روشناز ہوتا ہے اور حقائق آشکار ہوتے ہیں اس کو کہتے ہیں معرفت نہیں لائے معرفت کہتا ہے جان جانا پتہ چل جانا اسے معرفت کہتا ہے اور معرفت پہلا سٹیپ علم سیکھو اور علم سکھاؤ پہلا سٹیپ بغیر ان کے معرفت موسیبل نہیں علم ضروری میں نے ایک دفعہ کہا تھا اگر آپ لوگو یاد ہوں کچھ سال پہلے دکٹر فخر کو بتا ہوگا صرف دو منٹ بات کروں میں پہلے نبی پہلے رسول اللہ تعالی نے دنیا میں بھیجے کم و بیش ایک لاکھ چوبیس ہزار پلس مائنس ایکسیکلی سب کا ذکر تو نہیں ہے کچھ انبیاء کرام پہ ذکر ہے قرآن میں پہلے دن سے جو پیغام ہر نبی لے کے آئے وہ توہید ہے نا سارے انبیاء کرام توہید کا پیغام لے آئے ایک اللہ شرط مت کرنا کسی کو شابل مت کرنا شرط ایک اللہ مگر بہت ساری عبادتیں نہیں تھی موسیلی علیہ السلام لے کے آئے توہ شرط ناٹ سٹیل توہ شرط ناٹ دو لائی یعنی آپ جھوٹ نہیں بولوگے آپ چوری نہیں کروگے بغیرہ یہ چند ایکامات لے کے آئے اصل چیز سارے انبیاء کرام لے کے آئے وہ توہید اب آز علیہ السلام اللہ کے آخری نبی اللہ کے محبوب وہ جب آئے اور پہلی وئی اتری تو اصولاً تو توہید پہ اترنی چاہیے تھی اصولاً توہید پہ ہونی چاہیے تھی لگ مگر پہلی وئی اتری اکڑا علم اچھا کیوں کیوں کہ مومن کے مرد اور مومن عورت کے لیے علم کا حاصل کرنا فرض ہے بغیر علم کے حق اور باطل کی پہچار نہیں ہو سکتا اللہ کی معرفت بنا علم کے مل ہی نہیں سکتی تو معرفت کے لیے علم حاصل کرنا ضروری تو یہ فرق ہے کہ جانا مانا اور پھر اس راستے پہ گئے اور پھر راستے پہ جب چلتے گئے تو پھر ایک وقت آتا ہے جب اللہ کا فضل آتا ہے چند لوگوں کو وہ جنتا ہے کچھ حقائق عاشقار کرتا ان کے اوپر وہ معرفت کی مطلب اسے معرفت اللہ تعالیٰ سب کو نصیب ترے مارے بر کل صبح میں اسلام آباد پہ کل فور ڈائمینشن ون ہے اسلام آباد ہوتیل میں جو پہلے ہالیڈنگ ہوا کرتا تھا اور سنیچر اتوار کو فور ڈائمینشن ٹو ہے انشاءاللہ اتوار کو باپس آ جاؤں گا اور پھر اگلے ہفتے پھر ہمارا جنگرات کا لیکچر ہوگا اور شاید اس کے بعد بڑی لمبی چھٹی ہوگا تو اگلے ہفتے ضرور آ جائیے گا پھر بتائیں گے اس کے بعد کب ہوگا آباد رہے شاد رہے اللہ تعالیٰ آپ کو زندگی میں بے تحاشر خوشیہ دے توفیق دے کہ خوشیہ دوسروں میں باتے پاکستان پائیں دیں